موسیقی جو خاموش کھڑے رہتے ہیں جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے ان کا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک ان کی نظروں سے پتھر بھی پگل جاتے ہیں ایسا استمہید کے ساتھ بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں دعلم دیوبند کے کامیاب ترین استاد مکرم حضرت اغدس حضرت مولانا مفتی مسلح الدین صاحب دامد برکاتو ہم استاد دعلم دیوبند حضرت اوالا اپنے مباعد حسنہ سے ہم سب کو محسوس فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی اکرمنا بنعمت الاسلام و انعم علینا برسالت سید الانام والصلاة والسلام علی من ارسا دعائم الائیمان و دعائل المواخات بین المسلمین و نادا بالتضامن والتحالف فیما بین المؤمنین و اوصاہم بالتمسک بالدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اشیرق اخفا من دبیب النملت السوداء فی اللیلت السوداء صدق رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا جب سرسر عسیاں چلنے لگیں اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی آثار و نشان سب قائم ہیں اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی آثار و نشان سب قائم ہیں اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا اسٹیج پر رہونا قفروس انتہائی قابل قدر حضرات علماء کرام بزرگان محترم اس گاؤں کے انتہائی حساس اور غیور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں عزیز بچوں اور اس اسلاس کو سننے والی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک اور مسعود موقع پر ہمیں اور آپ کو مل بیٹھنے اور کچھ کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں اجتماع اور جمع ہونے کو قبول فرمائے بہت ہی قیمتی اور ایمان افروز خطاب آپ سن رہے تھے اور دینی مدارس کے حوالے سے اور دینی مدارس کے متعلق سے بہت ہی قیمتی باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں میرے محترم بزرگو اور دوستو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار بتہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زباں پہ بار الہہ یہ کس کا نام آیا زباں پہ بار ایلہہ یہ کس کا نام آیا کہ میرے نتق نے بوسے میری زباں کو دیئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جسے ہم نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا اس زندگی میں جو خاص بات نظر آئی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکت المکرمہ میں رہے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اوپر تعلیم کے اوپر پوری توجہ دی اور جس وقت آپ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے مسجد نبوی کی تعمیر کی تو خاص طور پر ایک چبوترہ بنایا جسے سفہ نبوی کہا جاتا ہے اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اور استاذ تھے اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہاں کے طلبہ اور آپ کے شاگرد تھے اور اس چیز پر توجہ در حقیقت اس وحی کی بنیاد پر تھی جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرام نازل ہوئی اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ورب ک الاکرم اور پھر یہ سلسلہ جو دراز ہوا تو آج چودہ سو برس کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں گاؤں گاؤں اور شہر شہر اسلامی مدارس قائم یہ اسلامی مدارس صرف اس لیے نہیں ہے جیسا کہ برادر محترم بیان فرما رہتے کہ چندے کیے جائیں یہ اسلامی مدارس در حقیقت اس ایمان کے تحفظ کے لیے ہے جس ایمان سے برگشتہ کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی پوری کوشش چل رہی یہ مدارس دینی تعلیم کا پیغام بعد میں عام کرتے ہیں اور دین کا تحفظ پہلے کرتے ہیں اور یاد رہے کہ مقصد دین کا تحفظ ہے اور دینی تعلیم اس دین تحفظ کا وسیلہ اور ذریعہ ایک بات جس پر بہت سمجھئے اہمیت کے ساتھ غور کرنی کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملک کسی اپنے دشمن ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس کی پوری کوشش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دشمن ملک کے ہتھیاروں کے ڈپو کے اوپر فوج کے مرکز کے اوپر قبضہ کر لیں اور یہ کوشش اس لیے ہوتی ہے کہ اگر ہم نے ہتھیاروں کے اوپر قبضہ کر لیا فوج کے اوپر قبضہ کر لیا تو اس ملک کے اوپر قابو پانا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا پوری کوشش اس لیے وہ کرتی ہمارے دشمن آپ کے دشمن اللہ کے دشمن رسول کے دشمن اور اس سے آگے بڑھ کر کہیے کہ انسانیت کے دشمن وہ سب خوب اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ آج اگر مسلمانوں کی زبانوں پر قلمہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی اگر آج مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کریم کے تلاوت کی آواز آ رہی ہے آج اگر مسلمانوں کے سروں کے اوپر ٹوپیاں اور ان کے چہروں کے اوپر داڑھیاں نظر آ رہی ہیں اور اگر آج اس ملک کے اندر مسلمان اپنے دینی شاعر کے ساتھ دینی تشخص کے ساتھ مسجد کے مناروں کے ساتھ جی رہے ہیں تو اس کا مرکز اور اس کا ڈپو یہ مساجد اور مدارس اس لیے پورے دشمن اپنے لاو لشکر کے ساتھ انہوں نے نشانہ جو بنایا وہ مدارس کو بنایا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ وہ پاور ہاؤس ہے جہاں سے درحقیقت ایمان کی بنیادیں اور ایمان کی تعلیم مسلمانوں کے ایک ایک گھروں میں پہنچ رہی ہے اگر ہم مدارس کو لا شئے بے جان کر دیں گے تو اس طریقے سے دین سے الگ کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا دشمنوں کی یہ کوشش بہت پہلے سے چل رہی ہے کوئی آج کی نئی کوشش نہیں ہے بلکہ چودہ سو برس پہلے سے ان کی یہ کوشش چل رہی ہے ستے زکار رہا ہے ازل ستہ امروز ستے زکار رہا ہے ازل ستہ امروز چراغ مصطفی سے شرار بول یہ سلسلہ بہت پہلے سے انہیں معلوم نہیں کہ ہم جس یقین کے ساتھ جی رہے اور جس پختگی کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے اپنے مذہب کے ساتھ اپنے عقیدے کے ساتھ اپنے مقدس کتاب قرآن کریم کے ساتھ اس کے لئے وہ لاکھ کوشش کریں گے مگر وہ اپنی کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جب نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خند سن تھنکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اللہ رب العزت ابت تک حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ اور آپ کے دور کے حساس اور غیور علماء کی تربتوں کے اوپر ابت تک رحمت کے انوار نازل فرمائے جنہوں نے اس خطرے کو بہت پہلے سے بھاپ لیا اور اس ملک کے اندر دینی بداریس کی بنیاد قائم کی اور یہ سلسلہ چل رہا ہے ہم سب کی ٹوپیاں ان کی جوتیوں پر قربان ہو جائیں جنہوں نے اس خطرے کو بھاپ کر کے ہمارے اور آپ کے لئے ایمان کے تحفظ کے قلعے بنا دی یہ قلعے چل رہے ہیں اور یہ قلعے انشاءاللہ دین کی اس روشنی کو پھیلاتے رہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ پہلے سے زیادہ اہمیت کے ساتھ ان مدارس کے اوپر توجہ دیں اور توجہ دینے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ان مدارس کے چلنے کے لئے نظام قائم کریں یہ تو ہماری بنیادی ضرورت ہے لیکن اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جس ایمان اور جس اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں اس کتاب کے اور اس ایمان کے تحفظ کے لئے بیدار ہو جائیں اپنی نسلوں کو بیدار کریں اپنی اولاد کو متوجہ کریں ہم اس کتاب سے جڑیں جس کتاب کو آقا نامدار تاجدار بتہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی جس کتاب سے ہمارا اٹوٹ رشتہ ہے یہ رشتہ عقید اور عمل کا بھی ہے یہ رشتہ تفہیم اور تشریح کا بھی ہے اور یہ رشتہ اس کی اشاعت کا بھی ہے اس لیے اس کی اشاعت کے لیے بھی ہم تیار ہوں اور اشاعت کا اور جڑنے کا طریقہ وہ ہوگا جو ابھی مولانا محترم فرما رہے تھے بہت اچھے انداز سے کہ ہم اپنی اولاد کو ان مساجد حمومتوں کی طرف سے تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے خطرہ ہے کہ ہماری نسلوں کا ایمان سلو ہو جائے اس لیے اپنی نسلوں کے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مکاتب کی اور مدارس کی قدر کریں اور اپنی اولاد کو اس سے پہلے سے زیادہ اہمیت کے ساتھ ان مدارس سے وابستہ کریں حضرات گرامی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہ دیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر اور ٹیچر نہ بنائیں دار العلوم دیوبند کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں قوم کو ضرورت ہے اچھے ڈاکٹر سکی قوم کو ضرورت ہے اچھے انجینئر سکی قوم کو ضرورت ہے اچھے ٹیچر سکی قوم کو ضرورت ہے امانت دار بزنس منس سکی لیکن یاد رہے اچھا لیکن ان علماء کے سامنے سے ان بچوں کو ضرور گزار دیجئے یہ جن چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر ان کے دلوں کے اندر ایمان کی پختگی کی بھیج بہ دیتے ہیں خدا پاک کے قسم اگر ان چٹائیوں پر بیٹھنے والے علماء کے سامنے سے وہ بچے گزریں گے تو آگے دنیا کے جس میدان میں بھی رہیں گے سچے اور پکے مسلمان بمکر کے زندگی گزاریں گے اور اگر آپ نے ان علماء کے سامنے سے انہیں نہیں گزارا آپ نے بہت بڑا ڈاکٹر تو بنا دیا لیکن صحیح قرآن پڑھنے والا آپ نے نہیں بنایا اور آپ کے مرنے کے بعد ایک پارہ صحیح قرآن پڑھ کر کہ حق میں اس سواب نہیں کر سکتا تو آپ نے دنیا تو سوار دی مگر آپ نے نہ اپنی آخرت اس بچے کے ذریعے سواری اور نہ اس اولاد کی آخرت آپ نے سواری اس لئے قرآن بہت واضح انداز میں اعلان کرتا ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور خود بھی بچو اس آگ سے جس کے ایدھن انسان اور پتھر ہوں قرآن کا یہ اعلان ہم سب اس کے مخاطب ہیں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے مخاطب صرف عزرت ابو بکر عمر رہتے یا حضرت غثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہم تھے نہیں اس کے مخاطب وہ بھی تھے ہم بھی ہیں اور قیامت تک آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں امت مسلمہ خواہ و مرد ہو یا عورت سب اس کے مخاطب ہیں اور سب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی فکر کرو کیا یہ غیر ذمہ داری کی بات نہیں ہے کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لئے اتنے تیار ہیں کہ اگر ان کو گرمی لگتی ہے تو ان کے لئے پنکھے کا انتظام کرتے ہیں اور گرمی لگتی ہے اور اس آت اللہ نے دی ہے تو اس ایسی کا انتظام کرتے ہیں اگر کوئی پوچھنے والا آپ سے یہ پوچھ لے کہ اتنی دولت آپ کیوں خرچ کر رہے ہیں اپنے گھر کے اوپر اپنی اولاد کے اوپر تو صاحب ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں بھلا بتلائیے دنیا کی راحت پہنچانے کے لئے ہم سب کچھ خوربان کر دیں اور آخرت کے آگ سے بچانے کی فکر نہ کریں آخرت کے آگ سے بچانے کی فکر اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے میرے محترم بزرگ اور دو لہذا جلسہ دیکھنا یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس تیس سے وہ بات کیسی ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اس پہلو پر میرے محترم بزرگ اور دوستو بڑی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے مدرسہ جو بھی قائم ہوا ہے آپ کے گھاؤں کے اندر جس کے اندر بچے پڑھتے ہیں آپ اپنی اولاد کو وہاں بھیجئے آپ کے وہ بڑے بچے جو کالیجوں اور یونیورسٹیوں سے وابستہ ہیں ان سے بھی میں اس بات کی درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنی چھٹیوں کے اوقات کو کام ملائے اور اپنی چھٹی کے اوقات میں بھی آ کر ان علماء سے جڑیں ان ایمہ سے جڑیں ان اساتذہ سے جڑیں اور اس طریقے سے جڑیں کہ مولانا صاحب ہماری نماز صحیح نہیں ہے ہماری دعائیں صحیح نہیں ہے ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے ہم ڈاکٹر بن کر کے اور ٹیچر بن کر کے ہی کیا کریں گے اگر ہمیں سبھی سے نماز پڑھنا نہیں آیا ہمیں دین کی بنیادی باتیں نہیں معلوم ہوئی حلال حرام کی تمیز نہیں ہوئی تو ہمارا جینا کس کام کا اس لیے ان سے مربوط ہو چھٹیوں کے اوقات میں اور ان کے والدین کو چاہیے کہ ان اولاد کو ان سے مربوط کریں اور پیسے دے صبح صبح اڑتے ہی ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں اور اس ڈاکٹر کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے کیبن میں آنے نہیں جاتا ہے جب تک آپ پانسو روپے اس کے پاس جمانہ کر دیں تو ہم معمولی دار کی تکلیف کے لیے تو ڈاکٹروں کو اچھے پیسے دینے کے لیے تیار رہتے ہیں اور ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں روزیں صحیح نہیں ہیں دعائیں صحیح نہیں ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں مفت پڑھا دیتے تو بہت اچھا میرے محترم بزرگو اور دوستو جس طریقے سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کپڑے اچھے ہوں جس طریقے سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دسترخان کے اوپر عالی قسم کی نعمتیں ہوں اسی طریقے سے آپ یہ بھی تو چاہیے کہ آپ کی نماز بہت اچھا ہو آپ کا روزہ بہت اچھا ہو آپ کی دعائیں بہت اچھی یاد ہوں اس کی فکر یہ علماء سے زیادہ آپ کریں گے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان سے جڑیں اور ریکویشٹ کریں درخواست کریں اور انشاءاللہ اس طریقے سے قوم جب اپنے علماء سے مربوط ہوگی ان سے تعلق رکھے گی لیکن یہ اس وقت ہوگا جب انسان اس کی فکر کرے اور عقید ختم نووت کو واضح انداز اور ٹھوس انداز میں بیان حضرت حبیب ابن زید ابن عاصم اپنی والدہ کی اجازت لے کر چلتے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ زندگی خطرے میں والدہ نے اجازت دی وہ خط لے کر مسائلما کذاب کے پاس گئے اور وہ خط پیش کیا مسائلما نے حضرت حبیب ابن زید ابن عاصم کو بلایا اور اپنے جتے کے سامنے کہا اتشہد ان محمد الرسول اللہ کہ اے حبیب یہ بتلائیے کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی نے فرمایا نعم اشہد ان محمد الرسول اللہ کہ ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول مسائل علمہ قذاب نے دوسرا سوال کیا اور کہا حبیب اتشہد انی رسول اللہ اے حبیب کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں حبیب کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں یہ وہ مسائل مع قذاب ہے جس نے آپ کی زندگی ہی کے اندر آپ کی پیشین گوئی کے مطابق نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضرت حبیب ابن زید ابن عاصم رضی اللہ تعالی انہوں نے بڑے ہی پختہ انداز میں فرمایا لا واللہ ہی قذبت یا ارشاد ہے کہ نبوت کی عمارت کی پہلی ایٹ حضرت آدم علی نبی علی السلام ہے اور آپ نے خود فرمایا ہے کہ میں آخری ایٹ ہوں لا نبی یا بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو اتنا سننا تھا کہ مسائلما کا ذاب چراغ پا ہو گیا اور اس نے جلاد کو اشارہ کیا اور جلاد نے اس کے اشارے کے مطابق حضرت حبیب ابن زید ابن عاصم کا ایک ہاتھ کندھے سے کاٹ دیا وہ ہاتھ گرا اور آپ بے ہوش ہو کر کہ زمین پر گر پڑے تھوڑی دیر میں جب ہوش آیا تو مسائلما نے پھر وہی سوال کیا اور حضرت حبیب ابن زید نے پھر وہی جواب دیا اور آپ کا ایک پیر کاٹ دیا گیا اس طریقے سے چار مرتبہ ہوش آیا اور چاروں مرتبہ سوال اور حضرت حبیب ابن زید ابن عاصم کا وہی جواب اور دیکھتے ہی دیکھتے حبیب کی روح قفص منصوری سے پرواز کر گئی اور عجیب سما تھا آپ کی والدہ تک یہ خبر پہنچی کہ حبیب ابن زید ابن عاصم کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے قتل کر دیا گیا تو وہ تاریخ جملہ آج بھی تاریخ کی کتابیں میں موجود ہے حضرت حبیب ابن زید ابن عاصم کی والدہ نے فرمایا لمث لحاد اليوم اعدت ولمث لحاد اليوم ارزات کہ آج ہی کے دن کے لئے میں نے اپنے بیٹے کو پالا تھا اور اسی جیسے کردار کو پیش کرنے کے لئے میں نے اسے اپنا دودھ پلایا تھا میرے محترم مزرگو اور دوستو اسلام یہ قربانی چاہتا ہم یہ کہہ دیں کہ محترم بزرگو اور دوستو کچھ قربانیاں پیش کرنی پڑیں گی اگر واقعی اسلام کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ اپنے شاعر کے ساتھ زندہ رہنا چاہے یہ ایک واقعہ میں نے بیان کیا کون نہیں جانتا اور کسی نے نہیں سنا ہوگا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی قربانی کا کہ جب ان کو ابو جہل نے پکڑا تو بہت واضح انداز میں پوچھا کہ سمیہ بتاؤ تم اپنی جان بچاؤ گی اپنا ایمان بچاؤ گی شرمگاہ کے اوپر تیر چلا دیئے گئے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دونوں طرف دو اونٹ باند دیئے گئے اور نا جان تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جسم جسے کے اعتبار سے کمزور لیکن ایمان کے اعتبار سے بہت مضبوط بہت واضح الفاظ میں جواب دیا تھا کہ ستمگر تُس کو امید کرم ہوگی جسے ہوگی مجھے تو دیکھنا یہ ہے کہ ظالم کہا تھا اور اس طریقے سے ان کے جسم کے دو لخت اور دو ٹکڑے ہوگئے مگر دو معبود اور دو مسجود گوارہ نہیں کی اسلام آئیسی قربانیوں کو چاہے آج کے اس ماحول میں جب ہر طرف سے یہ الغار ہے دنیا کے نقشے میں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں پریشانیوں سے دو چار ہیں لیکن ایسے موقع پر استحکام کی ضرورت ہے قوت کی ضرورت ہے پختگی کی ضرورت ہے میرے محترم بزرگو اور دوستو ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمیں اپنے شائر کے ساتھ زندہ رہنا ہے اپنے تشخص کے ساتھ زندہ رہنا ہے اپنی ٹوپیوں اور داڑھیوں کے ساتھ اگر زندہ رہنا ہے تو ہمیں کچھ آگے بڑھنا پڑے گا علماء کی خدمت کرو مدارس کو مضبوط کرو یہ مدارس جو دین کے قلعے ہیں جہاں سے ایمان کی پختگی ملتی ہے ہمیں اور آپ کو اس پر بھرپور توجہ کی ضرورت ہے ہر اعتبار سے ہمیں تیار ہونا ہے میرے محترم مزرگو اور دوستو اس لیے کہ دشمن بہت بیدار ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے یہ روز و شب یہ صبح و شام یہ بستی یہ ویرانہ سبھی بیدار ہیں انسان اگر بیدار ہو جائے ہم سوئے ہوئے ہمیں بیدار ہونا ہمیں دشمنوں کو جواب دینا اور جواب دینے کے لئے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں تیر و تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہمیں جواب دینا ہے اپنے اخلاق سے ہمیں جواب دینا ہے اپنے کردار سے ہمیں جواب دینا ہے اپنی نشست و برخواس سے ہم دشمنوں کو دکھائیں گے کہ ہمارے عقیدے میں قرآن ہے ہمارے عمل میں قرآن ہے ہمارے کردار میں قرآن ہے ہماری نشست و برخواس میں قرآن ہے اور ہماری زندگی میں قرآن ہے بلکہ آگے بڑھ کر کہ یہ کہہ لیجئے کہ عملی طور پر جب ہم یہ دکھائیں کہ ہم قرآن کی رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں تب جا کر کہ کچھ کام آگے بڑھے ہمیں اخلاق سے جواب دینا کردار سے جواب دینا یاد رہے ہمارا دشمنوں کا جواب یہ ہوگا کہ اگر دشمنان اسلام کو ہماری مقدس کتاب قرآن کریم سے نفرت ہے تو اس مجلس کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس عزم کے ساتھ یہاں سے اٹھیں گے کہ اگر دشمنان اسلام کو ہماری آخری کتاب سے نفرت ہے تو ہمارے گھر کا ہمارے خاندان کا ہمارے رشتہ دار کا کوئی بچہ ایسا باقی نہیں رہے گا جس کو قرآن کی تعلیم نہ دیں دیں گے یہ دشمنوں کا جواب اگر دشمنان اسلام کو ہمارے لباس سے نفرت ہے تو ہم اسلام لباس پہن کر دکھائیں گے اگر دشمنان اسلام کو ہماری دارہیوں سے نفرت ہے تو ہم اس عزم کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پر سجائیں گے دشمن چاہے خوش ہمیں دشمن کی خوشی نہیں چاہیے ہمیں خوشی چاہیے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ یاد آگئے واقعہ بہت پہلے پڑھا تھا طالب علمی کے زمانے میں آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا عبرار الحق صاحب حردوی رحمت اللہ جو حضرت تھانوی رحمت اللہ کے خلفہ میں سے تھے ان کا ایک واقعہ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ حضرت کسی جگہ سفر میں تھے حیدر آباد میں تھے غالبا اور میزبان ان سے بہت بے تکلف تھے سفر میں کسی جگہ نماز کے لیے گاڑی روکی اسر کی نماز کے لیے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت تو گاڑی میں بیٹھے اور یہ میزبان صاحب مونگ پھلی خریدنے لگے انہوں نے مونگ پھلی خرید لی اور حضرت سے بے تکلف تھی تو وہاں جب سیٹ پر رکھا تو فرمایا حضرت آپ پسند کریں تو یہ کھا لیں تو حضرت نے اس میں سے ایک دانہ اٹھا لیا مونگ پھلی کا اور اسے توڑا تو یہ دیکھا کہ اس میں دانے ہی نہیں حضرت نے فرمایا پیسے سے لائے ہو یا بغیر پیسے کے لے آئے تو میزبان نے کہا نہیں حضرت پیسے سے لائے ہیں حضرت نے فرمایا کہ اس میں دانہ تو ہے نہیں تو میزبان تو اپنی سادگی میں یہ جواب دینے لگے کہ بعض مونگ پھلیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں دانے نہیں ہوتے تو حضرت نے فرمایا اس سے بھی نصیحت حاصل کرو اللہ والوں کی بات بڑی عجیب ہوتی فرمایا اس سے بھی نصیحت حاصل کرو اس کے بعد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس مونگ پھلی کی قیمت لگی کی نہیں لگی تولہ گیا کی نہیں تولہ گیا تو مہزبان نے فرمایا حضرت تولہ گیا اور جب تولہ گیا تو اس کی بھی قیمت لگی آپ نے فرمایا کہ دیکھو سوچو کہ اس مونگ پھلی میں دانہ نہیں تھا اور اس کے باوجود بھی اسے تولہ گیا اور اس کی قیمت لگی کیوں اس لیے کہ اس مونگ پھلی نے ان مونگ پھلیوں کی صورت اپنا رکھی تھی جس میں دانے ہوتے اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر دنیا والے اگر آج دنیا والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف صورت اپنا لے تو اگر دنیا والے صورتوں کی قیمت لگاتے ہیں تو اللہ کی ذات سے ہمیں قوی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہماری صورتوں کی بھی قیمت لگائے گا لیکن ہمارا تو حال یہ ہے کہ صورت تو در کنار صورت بھی اپنانے سے شرم آتی صورت بھی نہیں اپناتے ہیں اور شکوہ ضرور رہتا ہے کہ صاحب رحمتیں ہیں تیری اغیار کے تبدیلی لانی ہے کل کی زندگی سے اگر ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آ جائے تو سمجھئے یہ اجلاس کامیاب ہے اللہ رب العزت ان گزارشات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ان گزارشات کے اوپر چلنا ہم سب کے لئے آسان فرمائے اے خدا جسم میں جب تک کہ رہے آمین وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآلہ واصحابه اجمعین برحمت کا یا ارحمت اللہ ملک الحمد کمان دعا تو حضرت سکر ایم موسیقی موسیقی